بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے نصر جعوید کو نوٹس ملا ہے کہ اب وہ چینل سے فارق ہو رہے ہیں تب سے اس بندے کی ذہنی حالت خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس کی نہیں پاکستان کے تمام میڈیا چینلز کی یہی حالت ہے میڈیا اینکروں کی یہی حالت ہے جب افتخار چودری کو مشرف نے نکالا تھا تو وکیلوں نے احتجاد کیا اسی وقت سیاں یہ نے اس کیمپین کو ہائی جیک کر لیا اور پھر پاکستان کے اندر نئے چینلز کھلوائے اور پھر ان نئے چینلز پر پانی کی طرح پیسہ بہایا دو سال افتخار چودری کی کیمپین پاکستان کے میڈیا نے چلائی پروگرامز کیے صبح شام لائف سب کچھ دکھایا گیا اور آٹھ آٹھ گھنٹے لائف دکھایا گیا اور اشتہارات نہیں چلتے تھے مگر سوال یہ ہے کہ تب میڈیا چینلز کیسے چل رہے تھے کہاں سے کمائی ہو رہی تھی کیسا نظام تھا اب جا کر لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ سارا پیسہ ایجنڈو پر سی ای اے سے ملتا ہے حقیقہ ٹی وی آپ کو ہمیشہ اس غدار میڈیا کی اصلیت بے نکاب کر کے بتاتا رہتا ہے اب سب کچھ الٹا ہو رہا ہے جیسے عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان نے انکار کر دیا کہ وہ کسی قسم کا کوئی اشتہار فضول نہیں دیں گے میڈیا کی حرام کی کمائی بند ہونا شروعی حکومت کی طرف سے جب ضرورت ہوگی تو اشتہار دیں گے یہ بات میڈیا کو اچھی نہیں لگی سی اے اے اور راہ موساد کی فنڈنگ جو تھی میڈیا والوں کو وہ کافی حد تک پکڑنا شروع ہو گئے ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے میڈیا والوں کی کمائی تھی پچاس روپے خرچہ تھا سو روپے انہوں نے لوگ نکالنے شروع کر دیا اور نصر جعوید کو بھی نکال دیا اب نصر جعوید نے حالیہ ایک ٹویٹ کی اور کہا ہے کہ عمران خان نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی ایک بج کر سولہ منٹ پر مگر میں بچ گیا اور کہا کہ میں عمران خان کے خلاف ریپورٹ یا ایف آئی آر درچ نہیں کرواؤں گا پولیس اس کی ہے مجھے کچھ نہیں ملے گا سب جانتے ہیں کہ نصر جعوید کتنا ٹن ہو کر پروگرام کرتا ہے شراب اور نشہ میں ڈوبی اس بدروح سے کون واقف نہیں ہے سارا پاکستان جانتا ہے ایک بات کم لوگ جانتے ہیں کہ نصر جعوید کے پروگرام کی ریٹنگ انتہائی کم ہے یعنی اتنی زیادہ کم ہے کہ جتنی یہ تنخواہ لیتا ہے اس کا دس فیصد بھی شاید یہ کما کر نہیں دیتا اس سے کئی گناہ کم اس کے شو سے پیسہ کمائے جاتا ہے یعنی بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان ٹھگ بازوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں اور وہ ان کا شو تک نہیں دیکھتے اب ریٹنگ تو گر چکی ہے دوسری طرف یہ حال ہے ان کا کہ لفافے بند حرام کی کمائی بند تو کیسے چلے گا سب کچھ جب اس نے دنیا نیوسر پروگرام شروع کیا دنیا میرے آگے مشتاق منحاس کے ساتھ اس میں عمران خان کو بلائے تو اس پروگرام کی ریٹنگ اتنی زیادہ تھی کہ آج تک نسرہ جاوید کی کبھی اتنی ریٹنگ نہیں تھی لوگ وہ دیکھیں گے جو ان کو پسند ہے اب جب عمران خان اپوزیشن میں تھے پچھلے پانچ سال اس بندے نے خوب کیچر اچھالا فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان پر عمران خان نے کبھی اس کا جواب تک نہ دیا اور جب اس کو چینل والوں نے نوٹس بیج دیا گھر جانے کے تو اس نے ایک جھوٹی ٹویٹ کی کہ مجھ پر عمران خان نے حملہ کروائے سوشل میڈیا اگر اس کا مزاق بن رہا ہے کہ اس نے شراب زیادہ پی لی تھی اس لیے اس نے ٹویٹ کی پولیس کو ریپورٹ درج نہیں کروائے کیونکہ نسرہ جاوید کے مطابق کہ جہاں اس پر حملہ ہوا ہے جی ایٹ میں اسلام آباد پر فائرنگ ہوئی ہے وہاں کئی جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اگر پولیس کو ریپورٹ درج کرواتا تو وہ گمناہ امیروں سے مدل دیتے ریپورٹ آتی اور کیمرے کے فوٹیج بھی آتی کہ سب جھوٹ ہے نسرہ جاوید کا پول کھل جاتا یہ ہے ان جیسے تھرڈ کلاس حافیوں کی اوقات عمران خان کو اس بندے سے کیا خطر ہے جس بندے کا کوئی پروگرام نہیں دیکھتا لوگ اس کو سیریس نہیں لیتا جس بندے کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں لوگ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ سیں اس کی باتوں کا اثر کیسے ہو سکتا اور کوئی بدلہ کیسے لے سکتا یعنی آپ اندازہ کریں اب کوئی اس کو چینل میں رکھنے کو تیار نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں نیوز میں آ جاؤ میری کوئی خبر بنے تاکہ میری ریٹنگ کا کوئی گراف انچا ہو مجھے کوئی چینل میں جگہ دے دے یہ تھی اس کی ساری ڈرامے باجی اور اس کی جالی ٹویٹ کے پیچھے چھپی کہانی کیونکہ جب یہ تھوڑا سا خبروں میں آئے گا تو چینل میں اس کو رکھا جائے گا یہ کہے گا دیکھیں میرے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے جس طرح آج آپ دیکھیں ٹویٹر پر ٹوپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے نصر جاوید عمران خان نے مجھ پر حملہ کروایا یہ بات کہا کر اس نے اٹنشن لی سوشل میڈیا کی لیکن لوگ بے وقف نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اب وہ دن ختم ہو چکے ہیں جب یہ لوگ آ کر ہمیں پاگل بناتے تھے اور لوگ سمجھ جاتے تھے دیکھیں ہر چور بندہ ایجنسیوں پر حملے کرتا ہے ایجنسیوں سے کہتے ہیں آپ تحقیقات کریں ان کو چاہیے ایف آئی آر درج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں تحقیقات کریں اسی وقت دو دن کے اندر اندر پوری ریپورٹ آ جائے گی کہ نصر جاوید نے کیسے جھوٹ بولا جس طرح حامد میر نے کہا کہ مجھ پر آئی ایس آئی کے چیف نے حملہ کروایا جب ریپورٹ آئی آئی ایس آئی کی اور عدالت میں پیش کی گی تو پتا چلا کہ وہاں پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں چکی ہے جو بندہ جس لیول کا گھٹیا پنے وہ اس لیول کی حرکت کرتا ہے پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف اس نے کیا لوگوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا لیکن یہ چاہتا ہے کہ میڈیا چینلز والے مجھے تھوڑی گھاس ڈال دیں کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے شاید چینل میں کسی جگہ جگہ دے دیں گے لیکن یاد رکھیے ابراہم لنکن کی سہنگ کہ آپ تھوڑے وقت تو تھوڑے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں